ہاں سے آ رہی ہے بار بارش سے جڑی ہوئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیش کی آرثیق رازدانی کی اور آرثیق رازدانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ممبئی کی بات کرنے جا رہا ہوں ممبئی میں چھے گھنٹے میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے اور چھے گھنٹے میں تین سو میلی میٹر بارش ترج ہوئی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے سکول کالیجوں میں شٹی کرنے گئی ہے ریل ویٹ ٹکوں پر پانی بھرنے سے لوکل پر اثر پڑا ہے بارش کے چلتے کئی ٹرینوں کے روٹوں میں بدلاو ہے اندھیری سبوے بھاری بارش کے قارن بند ہو گیا ہے لوگ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے اور ایسے میں ائرلائنس والے بھی بول رہے ہیں کہ صحیح سمجھ سے آپ ائرپورٹ پہنچیے یہ اپیل کر رہے ہیں کیونکہ بارش کے وجہ سے جام لگ جاتا ہے اور جام میں لوگ فز جاتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچ نہیں پاتے ہیں فلائٹ چھوٹ جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے تو ائرلائنس والے بھی بول رہے ہیں کہ صحیح سمجھ پر پہنچیے مایا نگری میں موسلہ دار بارش ہو رہی ہے گھنٹوں تک یہاں پر جام لگا ہوا ہے سڑکیں امارتیں سب کچھ جل مگد ہیں چھاتے نکل آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو تصویریں ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ ان تصویریں کو دیکھیں گے تو آپ یہاں پر سمجھیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ممبئی اور جب بھی ممبئی میں بارش ہوتی ہے آپ کو ایک خبر سندے کو ملتی ہے کہ پرانے ریکارڈر ٹوٹ گئے ہیں جھما جھم بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد دور دور تک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے صرف پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر لوگ باغ کپڑے اوپر کر کے جوتیں تو پہنتے ہی نہیں ہیں اب دیکھیں یہ حالات ہیں یہاں پر اور صرف یہ پریل دیکھیں یہ گاڑی کیسے چل رہی ہے چل رہی ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے یہاں پر یہ ممبئی کے پریل کی تصویریں ہیں ابھی اور بھی تصویریں آپ کو دکھائیں گے الگ الگ جگہ سے تصویریں دکھائیں گے ریلویٹ ٹریک کیسے ڈوبے ہوئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہر جگہ پریشانی یہ دیکھیں ایک تصویر اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کینگ سرکل کی ممبئی کی تصویر ہے وارٹر لگنگ نے مصیبت بڑھا دی ہے مائنگری مموسکلہ دار بارش ہو رہی ہے اور شہر میں جام لگا ہوا ہے جگہ جگہ جام لگا ہوا ہے گاڑیاں دیکھیں کیسے نکل رہی ہیں اگر ایک گاڑی رکھ جائے بارش کی وجہ سے تو پیچھے لگ جاتا ہے لمبا جام اور اس کے بعد ہوتی ہے پریشانی سمسیاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے کینگ سرکل کی تصویر دیکھیں بس کے پہیے ڈوب گئے ہیں ٹرک کے پہیے ڈوب گئے ہیں اتنی جمع جب زوردار بارش ہو رہی ہے اب یہ ورلی ممبئی کی تصویر وارٹر لگنگ لوگوں کی پریشانی بن گئی ہے جمع جم بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لوگ باگ جب نکل رہے ہیں تو کیسے نکل رہے ہیں دو پہیاں وارہنگ والوں کو سب سے زیادہ دکھت ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں گاڑی چلا رہے ہیں اور دوسری طرف جو کار چالک ہیں بڑی گاڑی والے ان کو بھی دکھت ہو رہی ہے اور آم لوگوں کو تو ہوئی رہی ہے پریشانی ممبئی کے ورلی کی آپ نے تصویر دیکھی اب ہم آپ کو دادر کی تصویر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے کہاں کہاں تک پانی بھرا ہوا ہے لوگ باگ کیسے چل رہے ہیں یہ دادر کی تصویر ہے اور دادر میں بھی پریشانی لوگوں کی ہے گاڑی کیسے چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب کی پریشانی یہاں پر پڑی ہے آم لوگ سامان لے کر جا رہے ہیں دیکھیں ان کو پہنچنا ہے منزل پر پہنچنا ہے سوامی ناراین بندر کی تصویر آپ نے یہاں پر دیکھی تو کل ملاکر کچھ ایسی تصویر دکھ رہی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ لوگ پریشان ہیں بارش کی وجہ سے یہ آم بات ہے جب بارش ہوتی ہے یہاں پر اب یہ پٹشیوں پر سبوے پر کیسے پانی بھر آئے تو وہ بھی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ بھی آپ حالات دیکھئے اور یہ ریلویٹ ٹریک کی تصویر لگ رہی ہے جی آہاں یہ ریلویٹ ٹریک کی تصویر ہے جو لوکل چلتی ہے تو وہاں پر آپ دیکھئے یہاں بھی پانی بھرا ہوا ہے دور دور تک پانی بھرا ہوا ہے اب یہ تین تصویر اور دیکھ لیجئے یہ بھانڈ ڈوپ تھانے اور کرلا کی ہیں کرلا میں جو لوکل چل رہی ہے تو وہ ٹریک پانی میں ڈوب گیا ہے تھانے میں تو آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا اور بھانڈ ڈوب کے بھی حال کچھ ایسے ہی ہیں یہاں بھی ریلویٹ ٹریک پانی میں ڈوب چکا ہے ریلویٹ ٹریک پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکا ہے بھانڈ ڈوب میں تو دیکھئے کہ پلیٹ فارم کے برابر برابر پانی چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں ریلویٹ ٹریک نہیں ہے یہ کوئی نہر ہے اور نہر کے آج پاس پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں تو بھاری بھارشتیں ممبئی کو پانی پانی کر دیا اور ممبئی کی کئی علاقوں میں جل بھراو ہے اور اس کی چار تصویریں اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ تصویریں آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک تصویر ہم یہاں پر دکھا دیں یہ دادر کی تصویر اور ہرلی الگ الگ جگہ کی ہم نے آپ کو تصویر دکھائی ہے بھارڈ ڈوب کی بھی تصویر دکھائی ہے اور ہم نے آپ کو کینگ سرکلز کی بھی تصویر دکھائی تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پریشانی ہے ہر جگہ پریشانی ہے ممبئی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو بہت چطرناک ہوتی ہے ممبئی کی بارش کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے کئی فلمیں بھی بنی ہے کئی سیریز بھی بنی ہے اور ہر بار کی بارش نے لوگوں بھی پریشانی بڑھائی ہے رات بھر جمع جمع بارش کے باد ممبئی کرو کی حالت خستہ ہو چکی ہے اس وقت ہم ممبئی کے اندیری علاقے میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈین نگر جنگشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ جنگشن ہے اور یہ روڑ تو پوری طرح میرے رائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڑ پوری طرح بند ہو گیا ہے شرف ٹو ویلر جا پا رہی ہے کیونکہ آگے اتنا پانی بھرا ہے اتنا جل بھراو ہے کہ آپ کی گاڑی یہاں پر جا نہیں پائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جل بھراو یہاں پر اندھیری علاقے میں یہ ایک امپورٹنٹ ڈین نگر جنگشن ہے وہاں پر ہوا ہے اور جس کے لے کر ٹرافک کی سمسیا بھی ہو گئی ہے کچھ گھنٹوں میں نکلنے والا پانی نہیں ہے اور اس سے ممبئی کرو کی دکتیں اور بڑھنے والی ہے کئی روٹ ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں بی ایش ٹی بس کے کہے لوکل ٹرینیں دھیمی گتی سے چل رہی ہے حالانکہ فلائٹ آپریشن نورمل بتایا جا رہا ہے اور آج ممبئی میں گرین الٹ کی گرین الٹ آئی ایم ڈی نے کہا ہے اس طریقی سیچویشن جون کے بعد جولائی میں جب بارش آئی آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا جل بھراو یہاں اندھیری علاقے میں ممبئی میں ہوا ہے ایسا ہی ستتی ممبئی کے تمام لو لائنگ ایریا نچلے بھاگوں میں سائین دادر کرلا ایسی ستتی وہاں پر بھی ہے آج گرین الٹ موسم بیباگ نے ممبئی کے لیے بتایا ہے کیامرمن انیل شندے کے ساتھ ابھیشے کوشتی ٹائمز ناو نو بھارت ممبئی تو پریشانی ہر جگہ ہے سمسیہ ہر جگہ بڑھ رہی ہے ائرپورٹ پر کس طرح کی حالات ہیں وہاں پر کس طرح کی پریشانی ہو رہی ہے اس کا جائزہ لے رہی ہے ہماری سائی ہوگی شیوانی آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں کئی علاقوں میں جل جماؤ کی سکی ہو چکی ہے لوکل ٹینی جو ہے وہ پربابی چل رہی ہے حالاتی اس کا اثر فلائٹس پر اب تک نہیں ہوا ہے تصمیریں میرے آس پاس کے میں دکھاؤں جہاں سر کے جل مگن ہو چکی ہے پھل حال یہاں کی تصمیر سب سے ادھر ضروری اسی ہے کیونکہ یہ بی آئی پی گیٹ ہے اور ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جہاں سے ہمیشہ بی آئی پی سڑکیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گاڑیوں کے بسائر ہیں وہ کچھ حق تک یہاں پر پانی میں دوب چکی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سکول بس جو ہے وہ پانی میں دوب چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو بائک میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کس طرح سے یہ بھی ڈوبی ہوئی ہے اور یہاں تک کی جو کئی گاڑیاں ہیں انہیں بھی آواجاہی میں جو ہے وہ دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پورا کورنر علاقہ ہے اس کا وہ پانی سے بھیرا ہوا ہے اور صاف طور پر اسی طریقے کے جو درش رہے ہیں وہ ہنبائی کی کئی سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں لوگ پیدا لین علاقوں سے چلنے کو فیلال مضبور نظر آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ دیر راہ تک لگاتار ہو رہی بارش کے وجہ سے جہاں لوکل سینے کئی جگہوں پر تک پڑ چکی ہیں اس کے لیے موسم ادھان کبارہ ابھی بھی الڑ جاری کیا گیا ہے تو شوانی نے یہ بتایا کہ اس چیتر میں کیا حالات ہیں کیونکہ پانی بڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ ہر واہن چالک کو دکت آ رہی ہے دو پہیا ہو چار پہیا ہو یا اس سے زیادہ آپ نے دیکھا لوکل کو دکت ہو رہی ہے لوکل لوکل کو دکت ہو رہی ہے لوکل کے ساتھ ساتھ ائرلائنس والوں کی بھی فریشانی بڑھ گئی ہے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ممبئی میں عام بات ہو گئی ہے یہ ہمیشہ جب بھی بارش ہوتی ہے چاہے تو ماتنگا ہو یا پھر کوئی اور ایسی پریشانی ہوتی ہے اور یہ ایک بڑی کبر آپ کو بتاتے ہو اور یہ جو بڑی کبر ہے وہ جمہو کشمیر کے مغل روڈ پر لینڈ سلائیڈ ہوا ہے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ اچانک جرک گیا لینڈ سلائیڈ کے بعد مغل روڈ بند کر دی گئی ہے حیران کرنے والا ویڈیو ہے وہ ہم آپ کو دکھانے والے نیچے گاڑیاں شل رہی تھی اور اچانک سے پہاڑ ترک گیا پڑا حصہ اچانک سے ترک گیا تو وہ تصویریں جو لینڈ سلائیڈ کے بعد مغل روڈ بند کی گئی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے پریشانی یہاں پر آگئی ہے یہ ہم یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہ وہ ویڈیو ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور اس میں آپ خاص اور پر یہ دیکھیں یہ گاڑیاں یہاں پر نکل رہی ہیں یہ گاڑیاں نکل رہی ہیں یہ گاڑیاں یہاں پر نکل رہی ہیں اور اچانک سے یہ دیکھیں یہ پتھر یہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کئی پتھر آتے ہیں لوگ یہاں سے دیکھیں بھاگ رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں یہ پورا ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے ایک بار پھر سے کیسے حالات ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کتنے بڑے بڑے بولڈر پتھر اوپر سے یہاں سے سیدھے گرتے ہیں نیچے کئی گاڑیاں ہیں دو چار گاڑیاں وہاں رک گئی ہیں کچھ گاڑیاں یہاں پر ہیں اور یہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں چیک پکارے ایک بار سنیدے پوری چیک پکارے دیلے کچھ ہونا پریاں پیچھے کارے کٹیاں چمیلے تو دیلے کچھ ہونا پریاں اب ایک بچے کی آوار آ رہی ہے بچہ ڈھرا ہے یا ہسرا ہے یہ بات الگ ہے لیکن آپ سوچیں کتنا خطرناس ہے اور پہاڑوں پر ایسے درگم راستوں پر گاڑی چلانا جان کی بازی لگانے کے برابر ہے یہ دیکھئے وہاں چالکوں نے ترنت گاڑی بیک کری آپ جا رہے ہیں اپنی منزل کی اچانک کبھی بھی پہاڑ سے اتنی تیجی کے ساتھ پتھر آتے ہیں کیونکہ وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ان کی رفتار تیجی سے بڑھ جاتی ہے اور اتنی زوردار طریقے سے یہ پتھر آتے ہیں بڑے بڑے بولڈر آتے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی ہو تو اس گاڑی کو اپنے ساتھ کھائی بے لے جائیں تو یہ حالات یہاں پر ہیں پہاڑ درگ جاتے ہیں جمع کشمی کا مغل روٹ فلال ابھی بند ہو گیا ہے اور اس کو کھولنے کی کوشش کی جاری ہے ملکہ بڑی 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 ب بڑی بڑی چٹانے آ جاتی ہیں تو اسے بولڈر کہتے ہیں اب راستے میں ہی سیکڑوں یاتری پس گئے دیکھیں آپ تصویریں آپ دیکھیں یہ مشینیں لگائی گئی ہیں یہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بولڈر یہ بڑے بڑے بولڈر لمبا ٹرافک جان لگ گیا آپ دیکھیں مشینیں آئیں گی اور ان بھاری بھاری پتھروں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی ایسا نہیں ہے بہت آسانی سے ان کو یہاں پر ہٹا دیا جاتا ہے حالانکہ کچھ دوری پر جی سی بھی اور ایسی آرٹ موونگ مشین جو رہتی ہیں وہ موجود رہتی ہیں اور جہاں بھی اس طرح سے لینڈ سلائیڈ ہوتا ہے تو جل سے جل راستہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان پتھروں کو ہٹایا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اب یہی کیا جاتا ہے اور ایسا ایک نہیں ہر جگہ اسی طرح کی معاملے سامنے آئیں گے پچھلی بات پچھلے سال کی بات ہے سب سے زیادہ لینڈ سلائیڈ پچھلے سال آیا تھا کئی ساری سڑکیں پر بات ہو گئی تھی ان کو دوبارہ سے بنایا بھی گیا ہے تو جو شیمٹ کے مدرینات نیشنل ہائیوے کی تصویر لینڈ سلائیڈ سے راستہ رکھ گیا تو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں مہاراست کے رتنگری سے بڑی خبر آ رہی ہے رتنگری میں دو دن سے لگاتار باری بارش ہو رہی ہے اور بارش کے چلتے ہیں کئی ندی ڈالوں میں اوپان ہیں بازار گھروں میں بارش کا پانی بھر گیا ہے رتنگری دو دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور نورمل بارش نہیں ہو رہی ہے بھاری بارش ہو رہی ہے اسی لئے یہ حال یہاں پر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ رتنگری کی تصویر مہراشت کے رتنا کے لیے یہاں پر کوئی گھڑا مل جائے کون گر جائے تو وہ ساری حالات آپ دیکھیں گے تو بڑی پریشانی یہاں پر ہوگی تو لوگوں کی دکتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ زوردار بارش لگاتار یہاں پر ہو رہی ہے اب چلیں ہم آپ کو کچھ اور تصویری بھی دکھاتے ہیں کیسے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں رتناگری مہراشت کے ایک تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھاری بارش کے بعد ندی نالے اوفان پر اب یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ ویک دیکھئے یہاں پر کتنی تیجی کے ساتھ یہ پانی بہر آئے یہ دراصل انہیں رپٹہ بھی کہا جاتا ہے انہیں رپٹہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں سے لوگ بھاگ راستہ پار کرتے لیکن ابھی جس طرح کا بہاو ہے کسی کی حمت نہیں ہوگی ابھی کسی کی حمت نہیں ہوگی کہ اس کو پار کر لے کیونکہ پیر اکھڑ جاتے ہیں پیٹکی نہیں پاتے ہیں یا تو آپ کی انگت کے پہر ہو تو تو آپ یہاں پر اپنا پیٹک آلے لیکن یہاں پر آلات ایسے ہی ہو جائیں گی کہ آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی سڑک پر ذریعہ تالاب بستیاں بن گئی ہیں بستیاں تالاب بن گئے ہیں یہی آلات اس وقت ہو گئے اور ایک جگہ نہیں الگ الگ جگہ مہاراست میں تو یہی ہے زیادہ تر تو رتنا گری کی آپ نے تصویر دیکھی آپ نے الگ الگ جگہ کی تصویر دیکھی اب چلیے ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی رتنا گری کی ہے دور دور تک مٹ میلا پانی آپ کو نظر آئے گا ایریل ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہاں کہاں کیسے کیسے حالات ہیں پورا راستہ آپ دیکھ لیجے اور پانی کا بہاو آپ دیکھ لیجے اپنے ساتھ ساتھ کچھرا اور پتہ نہیں ندیہ افان پر ہیں نالے افان پر ہیں جہاں پر پانی نہیں بھی ہوتا تھا بارش میں آج وہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے یہ حالات یہاں پر ہو گئے ہیں ندیہ افان مار رہی ہیں جو سوکھی پڑی رہتی تھی وہ افان مار رہی ہیں اور یہی قدرت ہے جو سڑکوں کو دریہ بنا دیتی ہے بستیوں کو تالا بنا دیتی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں بہراشت سے یہ بڑی خبر ہے ٹھانے میں لگاتار بارش سے پریشانی بڑھ گئے جو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں باری بارش کے بعد شہر میں جل جمع ہو گیا ہے ریلوی ٹریک پر بھی پانی بڑھ گیا ہے یہ بڑی خبر ہے یہاں پر کی ریلوی ٹریک پر بھی پانی بڑھ گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ ریلوی ٹریک ہے کہاں آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ ایسا کہیں گے تو دراصل یہ ریلوی ٹریک ہی ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ مین روڈ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ پانی بھرا ہوا ہے دور دور تک ریلوی ٹریک کی بھی تصویر ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ریلوی ٹریک ہے یہاں پر پٹھریاں بھی ہیں ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گے کیونکہ پانی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اب دیکھیں گاڑیاں یہاں پر بند ہو گئی آٹو والے بچارے آٹو کو دھکا لگا رہے ہیں تھانے سے ممبئی لوکل پر بھی اثر پڑ گیا ہے عام لوگوں پر تو پڑی رہا ہے تو پریشانی ہر طرح سے پڑتی ہے یہ دیکھیں یہ پوری بائک دھوپ گئی ہے پانی میں یہ تھانے کا حال ہے اور تب مہاراشت میں آ رہا ہے مہاراشت کے الگ الگ اصو کی ہم نے آج آپ کو تصویر دکھا دی مہاراشت کے پورا پشمتر دکشن ہر جگہ زوردار بارش کی تصویریں کیا ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا زوردار بارش کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں چلیے ایک اور آپ کو بڑی خبر بتاتے اور یہ بڑی خبر جو ہے وہ کرولی سے ہے کرولی میں جمع جم بارش ہو رہی ہے یہ راجستان کی بات کی جا رہی ہے زوردار بارش ہو رہی ہے کرولی میں اور ہڈوٹی پناس ندی پر جو پل بنا ہوا تھا وہ پوری طرح سے جل بنگ نہ ہو گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا رہے ہیں جان جو اکھر میں ڈال کر لوگ باغ پل کو پار کر رہے ہیں تو یہ تصویر آپ دیکھئے پل آپ سمجھ رہے ہیں یہ پل پار کر دینا ہے کھینے تو پوری طرح سے پانی میں بھر چکا ہے دور دور تک پانی آپ کو دیکھے گا پل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریائیٹی لاکھوں کی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ پانی پورا بھر چکا ہے بائیک آدھی سے زیادہ بائیک یہاں پر دوب گئی ہے راجستان کی کرولی کی ہے تصویر ندیہ اوفان پر ہے پل پار کر دینا ہے کہ ستتی بنائی ہے لیکن کیا کریں منظر تک پوشنا بھی ہے راشن بھی لے جانا ہے دس طرح کی سمسیہ ہیں تو جان جو کے میں ڈال کر کچھ لوگ پل بھی پار کر رہے ہیں اب یہ تصویرات دیکھئے یہاں پر پوری طرح سے گلی میں پانی بھرا ہوا ہے دکانوں کے اندر پانی چلا گیا گھروں کے اندر پانی چلا گیا سامان برباد ہو گیا جو رکھا ہوا تھا وہ سامان یہاں پر برباد ہو گیا اس طرح کی یہ حالات ہو رہے ہیں اور یہ ضروری خبر اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھے کہ بارش اس وقت بہت خطرناک روپ لے چکی ہے یا تو آپ اپنے گھروں میں رہیے لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بہت سادھانی بڑھتی ہے بیڑھلی کے خمبوں سے دور رہیے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھائیے کیونکہ کہیں پر بھی گڑھا ہو سکتا ہے آپ کو دکھے گا نہیں آپ کی جان پر آفت بن سکتی ہے دیکھ اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں گھوڑنا میں باری بارش ہوئی ہے اتر فردیش سے یہ بڑی خبر کئی اس سے جل مند ہوگئے ندیوں کے جل اسر بڑھنے سے بار جیسے حالات ہو گئے کئی گاؤں میں پانی گھتا اور نشلے سے دو گئے بار کی چپیٹ میں علاقوں سے لوگوں کو وصافت کرائے گیا ہے گھاگرہ اور سریون ندی میں بھی افان ہیں لیکن فلحال یہ خطرے کے نشان سے نیچے بتائی جا رہی ہے بارش کی چلتے ہاتھ سے بھی سامنے آ رہے ہیں ایک سکول کی چھت گر گئی اور گریمت یہ رہی کہ ریوار ہونے کے چلتے سکول میں بچے نہیں تھے سکول میں چھاتر نہیں تھے اگر چھاتر ہوتے تو دکھت ہو جاتی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا آپ یہ گھوڑنا کی تصویر دیکھئے یہ بات کی جا رہی ہے الگ الگ جگہ کی تصویر ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ ندی کے آسپاپ کیسے حالات ہو گئے ہیں یہ بچہ پانی میں ڈوب گیا ہے کنڈے کنڈے تک کئی جگہ کمر تک ایسا پانی آ رہا ہے اگر چلتے ہیں پانی 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 ایک اور بڑی کمر آپ کو بتاتے بیار کے شاوستی سے افان پر آئیے راتی ندی اور افانتی ندی کی وجہ سے مین سڑک کٹ گئی ہے تو یہ بڑی کمر ہے بیار سے بیار کے شاوستی میں رابتی ندی افان پر ہے باڑ کے پانی سے پچاس سے زیادہ گاؤں گھیر گئے ہیں پچاس سے زیادہ گاؤں شاوستی میں شکروبار سے شروع ہوئی رک رک کر برسات کی وجہ سے اب رابتی بھی افان پر آ گئی ہے تیج باریش ہو رہی ہے ندی خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہے جمونوہ تحصیل سے جلا مکتہلے کو جیٹنے والی سو لین سڑک کارٹ دی گئی ہے چلیے ایک اور بڑی کمر آپ کو بتاتے ہیں چمپاوت میں بھاری بارش کے بعد افان پر ہے ندی اور افانتی ندی میں چوبیس لوگ پھن گئے جن کا ریسکیو کیا گیا ایس ڈی آر ایف نے یہ ریسکیو آپریشن چلائے تھا چمپاوت کی بات کی جاری ہے چوبیس لوگ پھن گئے تھے ان کا ریسکیو کیا گیا ایس ڈی آر ایف کی طرف سے ریسکیو آپریشن بقائدہ چلائے گیا ہے چمپاوت میں بہنے والی ندی پر جیسے ہی ایس ڈی آر ایف کو کچھ لوگوں کے فسے ہونے کی جانکاری ملی تو تورنٹ جوانوں کی ٹیم نے رافٹ کی مدد سے سبھی چوبیس لوگوں کو سرکشت ریسکیو کیا ندی کا جلسطہ لگاتار بارش کے بعد بڑھ رہا تھا ایس ڈی آر ایف کی بوٹ میں ان سبھی لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے یہ سبھی لوگ فس گئے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کئی لوگ فس ہوئے ہیں مطلب آپ یہ سمجھئے کہ الگ الگ جگہ پر زوردار بارش ہو رہی ہے اس کے بعد الگ الگ جگہ سے ایسی تصویری آئی کئی لوگ فس ہوئے ہیں اگر چلیے گوہ میں بھی سہلاو اپنی رفتار سے لوگوں کو ڈرار آئے نورس گوہ کے ایک وارٹر فال پر بڑی سنگیاں میں ٹورسٹ مستی کرنے پہنچتے ہیں لیکن ایسا لوگوں کی زندگی آپ پر سنفس گئی پھر کیسے لوگوں کا ریس کی ہوا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں علاقہ درگم ہے اور خطرناک ہے موسم بہت خراب ہے آسمان سے قیامت کے وارش بھی ہو رہی ہے پانی کی رفتار کافی زیادہ ہے ان کٹھن حالاتوں کے بیچ زندگی بچانے کی جد و جہد چل رہی ہے ان تصویروں کو دیکھئے رسی کی دور ٹوٹی تو زندگی کی آس ٹوٹی ایسے میں بے حد ہی ساو دھانی اور سوج بوچ کے ساتھ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو بچانی کی کوشش کی جا رہی ہے سیلاب کے بیچ ریسکیو آپریشن کی تصویریں نورتھ گوہ کی ہیں جہاں وارٹر فال کے پاس درجنوں لوگ پھنس گئے بتایا جا رہا ہے کہ بھاری بارش کے بعد وارٹر فال میں سیلاب آ گیا جس کے بعد لوگوں میں چیخ خکار مچ گئی گھٹنا کی خبر ملتے ہی پولیس کے آل آدھیکاری دل بل کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے فائر برگیٹ کی ٹیم کو بھی بلانا پڑا پھر پولیس اور دمکل کرمیوں نے وارٹر فال میں فسے سب ہی لوگوں کو ایک ایک کر سرشت باہر نکال لیا تو وہیں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے وارٹر فال کے آس پاس لوگوں کے جانے پر روک لگا دی گئی ہے